سجدہ صاحب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز میں بھول کر کسی واجب کو ترک کر دیتا ہے تو اس واجب کو ترک کر دینے کی وجہ سے نماز میں جو کمی واقع ہوتی ہے اس کو دو سجدوں کے ذریعے پورا کیا جاتا ہے اور انہی دو سجدوں کو ہم سجدہ صحف کہتے ہیں اب یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ صحف کا معنی ہی بولنا ہے لہذا اگر کوئی شخص جان بوچھ کر کسی واجب کو ترک کرتا ہے تو پھر اس کی نماز واجب اعادہ ہوگی اور اس کو نماز دوبارہ دہرانی ہوگی اب رہا اس کی طریقہ اکار کا معاملہ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ قائدہ اخیرہ میں یعنی آخر اکار میں جب اتعیات کے لیے بیٹھیں گے تو سب سے پہلے اتعیات پڑھ کر اور بہتر یہ ہے کہ اس کے ساتھ درچھریف بھی پڑھ دیا جائے اس کے بعد دائیں جانب سلام پھیریں گے اور دائیں جانب سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سحف کی نیت سے دو سجدے کیے جائیں گے اور دن دو سجدوں کے بعد پھر دوبارہ تیار درچھریف اور دعائے معصورہ پڑھ کر دونوں جانب سلام پھیرنے گے تو اس سے نماز میں جو واجب کو ترک کر دینے کی وجہ سے جو کمی واقع ہوئی تھی وہ ان دو سجدوں کے ذریعے پوری ہو جائے گی